موسیقی مسیح یسو کے عظیم بابر کر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دراما دیکھنے والوں کو میرا اسلام میرا نام بابری مینویل ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہاؤس آف نیشنز جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہاؤس آف نیشنز پروگرام میں ہم آپ کو تاریخی چرچز کے حوالے سے بتاتے ہیں اور ان کی ساری ہسٹری کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہاں کے جو مقامی پاسبان ہوتے ہیں ان سے اور آج آپ میرے ساتھ مجود ہیں اسی طرح سے ینگسن آباد میں ینگسن آباد جسے ڈاکٹر جے ڈیو ینگسن صاحب نے آباد کیا تھا اٹھانہ سو اٹھانوے میں اور یہ جو چرچ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ چرچ کی تمیر بھی انہوں نے ہی کروائی تھی اور اس چرچ کے وہ مقامی پہلے پادری صاحب تھے تو آج آپ میرے ساتھ سیار کریں گے اس چرچ کی اور اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے ہم یہاں پر جو مقامی پاسبان تو اس وقت موجود نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور پاسبان ہیں خدمت گزار ہیں پادری شمون کامران صاحب ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے اس چرچ کی ساری ہسٹری کے بارے میں جانیں گے تو میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے اس چرچ کی جو آج سے تقریباً سو سال پہلے جو تمیر ہوئی تھی یہ چرچ ٹھیک اسی حالت میں ابھی تک بھی موجود ہے تو میرے ساتھ بنے رہیے اور اس چرچ کی اس تاریخی چرچ کی سیار کیجئے موسیقی جی ناظرین آپ اس وقت میں ساتھ موجود ہیں چرچ کے اندرونی حیاتہ میں اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں پلپٹ جہاں پر سے پادی صاحب واس فرماتے ہیں کلیسیا کے لیے اور میرے کیمرہ مین نے آپ کو اس چرچ کے تقریباً سبھی شارٹس دکھائے ہوں گے اور آپ ان سے محضوظ ہوں گے کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں اور بہت ہی شاندار ہے سو سالہ پرانی یہ امارت ہے اور اس کی جو تذین اور عرائش کا کام آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیلرز ہیں ان کو دوبارہ سے سنگ مرمر اور چپس کے ساتھ تیار کیا گیا ہے لیکن جو اس کی جو چھت ہے وہ اسی طرح سے ہی ہے جس طرح سے ڈے ون سے اس کو تمیر جب کیا گیا تھا اور اس کے جو اوپر کھڑکی ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت یہ بھی اسی وقت کی مجھے لگ رہی ہیں کیونکہ جو کھڑکیوں کی حالت ہے لکڑی کی جو حالت ہے وہ تقریباً وہ خود ہی بتا رہی ہیں کہ ہمیں سو سال ہو چکا ہوا ہے لیکن جب میری پاڑی صاحب سے بات ہوئی ان کے ساتھ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو دوبارہ سے رینوائٹ کر رہے ہیں اس چرچ کو تو بہت ہی خوبصورت جب آپ نیکس ٹائم آئیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تو ابھی میرے ساتھ یہاں کے جو مقامی پاڑی صاحب ہیں اس چرچ سے تو نہیں ہے لیکن اس علاقے میں رہتے ہیں وہ چرچ اور پاکستان پریسپیٹیرین میں خدمت کر رہے ہیں ابھی ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اس چرچ کی ہسٹری کے بارے میں بھی اور ان کی خدمت کے بارے میں بھی جی بھائی صاحب مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور آپ کی خدمت کے بارے میں جان کے تو آپ اپنا پلیز ہمیں ہمارے ناظرین کو تعرف بھی کروائیے کہ کس جگہ پر آپ خدمت کر رہے ہیں اور اس چرچ کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے میری طرف سے تمام دیکھنے والے ناظرین کو اسلام پہنچے میرا نام پادری شمون کامران ہے اور میں پریس بٹیرین چرچ آف پاکستان خانگاڈوگرہ پریس بٹیری کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میرا تعلق ینگسن آباد سے ہے اور آج ہم جس چرچ میں کھڑے ہیں اس چرچ کا نام ینگسن میموریل چرچ ینگسن آباد ہے اور اس چرچ کا تعلق جو ہے وہ چرچ آف پاکستان سیالکور ڈائیسیز کے ساتھ ہے اور ینگسن میموریل چرچ ینگسن آباد کا سنگے بنیاد جو ہے وہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں ڈاکٹر جے ڈبلیو ینگسن صاحب نے رکھا یہ چرچ جو مکمل ہوا یہ انیس سو تین میں مکمل ہوا اور انیس سو چار میں اس چرچ کی جو تھی وہ تقدیس ہوئی تھی اور اس چرچ کے پہلے پاسبان جو تھے وہ بھی ڈاکٹر جے ڈبلیو ینگسن صاحب مقرر ہوئے تھے پائی صاحب جس طرح سے ابھی تقریباً سوہ سو سال ہو گیا تو کیا جتنے بھی پاری صاحبان جنہوں نے یہاں پر پاسبانی خدمت کو سرنجرم دیا ان کی کوئی لسٹ بگیر آپ کے پاس ہے اس وقت چرچ میں مجود ان کی لسٹ چرچ ریکارڈ میں موجود ہے موسٹلی جو تھے پاسبان جنہوں نے ینگسن میموریل چرچ میں خدمت کی ان کا تعلق بھی ینگسن آباز سے تھا اور باقی جو پاسبان تھے وہ سیالکور ڈائیسیز کی طرف سے افیشلی طور پر یہاں پر پوائنٹ ہوئے اور انہوں نے اپنی خدمت کو جو ہے وہ سرنجام دیا تھا میں نے پاری صاحب مختلف چرچس کا وزٹ کیا ہے تو ایک چیز میں نے بہت جو مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ ایک ترتیب دی ہوتی ہے جتنے بھی پاری صاحب ان کا نام آگے کتنی دیر انہوں نے خدمت کی وہ دورانیاں سارا انہوں نے نہ بورڈ پر عویزہ کی ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایزیلی کون کون سے پاس پا یہاں پر آتے رہے انہوں نے کتنا کتنا عرصہ یہاں پر خدمت کی تو اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو آپ ضرور اس کو ایک بورڈ تیار کیجئے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ چرچ کے ریکارڈ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو یہ بڑا اچھا لگے گا اور بڑا خوبصورت بھی لگے گا ایک اور خوبصورتی میں چرچ کی اضافہ ہوگا کہ جو بھی یہاں پر خدمت گزار تھے انہوں نے کتنا کتنا عرصہ خدمت کی تو آپ بتائیے کہ اس چرچ کی ابھی تک کتنی کانگریگیشن ہے اس چرچ کی تقریباً بارہ سو کے قریب جو ہے وہ کانگریگیشن ہے تقریباً بارہ سو فیملیز جو ہیں وہ اس چرچ کے ساتھ منسلک ہیں اور گاؤں تو ینگسن آباد جو ہے وہ کافی بڑا ہے کافی لوگ جو ہیں وہ اس گاؤں میں آباد ہیں لیکن بیسیکلی ینگسن میموریل چرچ کے ساتھ جن فیملیز کا تعلق ہے وہ تقریباً بارہ سو کے قریب ہیں تو پیش صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عبادات کا کیا شیڈول ہے یہاں پر کہ رسمن اتوار کی عبادت ہے یا یوت بھی مطلب عبادت کرتی ہے جیسے رفاقت خواتین کا بھی آپ کو بتایا ایک ونگ ہوتا ہے چرچ میں تو اس حوالے سے بھی بتائیے ینگسن میموریل چرچ میں روزانہ تین عبادات ہوتی ہیں جی سب سے پہلے مورننگ ڈیووشن ہوتا ہے چار بجے اور اس کے بعد دس بجے صبح کے وقت رفاقت خواتین کی ڈیلی عبادت ہوتی ہے اور شام کے وقت سات بجے ڈیلی عبادت ہوتی ہے اس کے بعد جمعے کے روز چار بجے ایک دعائیہ شفایہ عبادت ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی برکت کو جو ہے وہ رسیب کرتے ہیں اور ہفتے کے روز شام کو سات بجے جو ہے وہ چرچ یوت کی عبادت ہوتی ہے جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور ایک وائر جو ہیں وہ اس عبادت میں حصہ لیتے ہیں اور پھر اتوار کے روز جو ہے وہ صبح نو بجے جو سنڈے سرویس ہوتی ہے وہ صبح نو بجے سے گیارہ بجے تک یہاں پر ہوتی ہیں بہت شکریہ پیش سب بڑا اچھا لگا آپ سے یہ ساری معلومات جان کر اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوں گی ان کے لیے بھی کہ ایک چرچ کی ہسٹری کیونکہ ینگ سن آباد اور مارٹنپور ایک دونوں قریبی گاؤں ہیں اور بہت سے جو یہاں کے بسنے والے ہیں وہ اب دیارے گیر میں رہتے ہیں جب وہ اس سب کو دیکھے گا تو ان کی یاد تازہ ہوگی اس حوالے سے تو بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ جی ناظرین آج آپ نے وزرٹ کیا میرے ساتھ ینگ سن آباد کا اور ینگ سن میموریا چرچ کا بھی اور اس کی ہسٹری کے بارے میں جانا تو آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے کمنٹس بھی دیجئے گا ابھی ملیں گے آپ سے دوبارہ ایک اور تاریخی چرچ میں اور اس کی معلومات آپ تک پنچائیں گے ابھی مجھے اور میرے کیمرامین ہیریسن کو اجازت دیجئے شکریہ موسیقی موسیقی